توحید کہتے ہیں وَاِفْرَادُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِالْعِبَادَةِ وَتَرْكِ عِبَادَتِ مَا سِوَا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کا نام توحید ہے وَتَرْكِ عِبَادَتِ مَا سِوَا اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے علاوہ دوسروں کی عبادت کو چھوڑ دینا یہ توحید ہے یہ امام محمد بن عبدالوحہ رحمت اللہ علیہ اسی طرح تعریف کرنے والوں نے لکھا دوسرے اور علماء ہیں جنہوں نے توحید کی تاریخ میں لکھا کہ وحدانیت، علویت کے اندر ربوبیت کے اندر اسماع و صفات کے اندر صرف اور صرف اللہ علمین کو ایک جاننا ربوبیت، علویت، اسماع و صفات یہ تین اسماع ہیں یہ تین اسمیں ہیں توحید کی جو علماء نے قرآن مجید کے تطبع مطالع تحقیق کے بعد نکالی ہیں تو ان تین قسموں کے اندر صرف اور صرف رب العالمین کو رب جاننا رب العالمین کو واحی سمجھنا